دوستو آئی پیل دورتیس کے لیے کافی کم سمیں بچا ہوا ہے جہاں پر آئی پیل دورتیس 31 مارس کو شروع ہونے والا ہے اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب آئی پیل شروع ہونے والا رہتا ہے تو کچھ کھلاری کسی وجہ سے آئی پیل سے باہر ہو جاتے ہیں جسے ٹیموں کو کافی زیادہ سمسیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس بار بھی آئی پیل میں کافی سارے کھلاری آئی پیل دورتیس سے باہر ہو چکے ہیں اور این ٹیموں کے جو کھلاری باہر ہوئے ہیں ان ٹیموں کو آئی پیل شروع ہونے سے پہل ریپلیسمنٹ گھوشت کرنا ہوتا ہے تو ایسے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والا ہے کہ ابھی تک آئی پیل سے کون سے کھلاری کنفرم طریقے سے باہر ہو چکے ہیں اور آئی پیل کی ٹیم میں ان کھلاریوں کے جگہ پر کون سے ریپلیسمنٹ گھوشت کر چکے ہیں یا تو پھر کرنے والے ہیں کس اماؤنٹ میں ان کھلاڑیوں کو ٹیم میں سامل کیا جائے گا کیوں ریپلیسمنٹ کے طور پر سامل کیا جائے گا ساری جان کریں آپ کو پورا ڈیٹیل میں دینے والے ہیں اس لئے ویڈیو کو پورا لاشٹ تک جرور دیکھیں گا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ مجدار رہنے والا ہے اور اسی طرح کے آئی پیل پر ویڈیوز آپ کے لئے محرین لاتے ہیں تو ہمارے شانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا لیں داکہ ہماری ویڈیوز کے نیٹفکیسن آپ کو ملے سب سے پہلے تو چلی بات کرتے ہیں پہلے کھلاڑی کی جو آئی پیل سے باہر ہو چکے ہیں اور کون رہ سکتے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ تو اس لیسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر نام آتا ہے ریسپ پندھ کا جو کی دلی کیپٹلز کا کھلاڑی ہے ریسپ پندھ بھی آئیکاری طریقے سے آئی پیل سے باہر ہو چکے ہیں یا بھی اپنے میجر ایکسیڈن کی ویسے جو دیسمبر کے مہینے میں ہوا تھا اس کی ویسے کرکیٹ سے لگ بگ ایک دو سال باہر رہنے والے ہیں اس سال تو یہ کھلاڑی دلی کیپٹلز کا طرف سے نہیں کھیل پائیں گے اور دلی کیپٹلز کی ٹیم نے ان کی جگہ پر لبنید سی سودیا کو جو کی ایک وکیٹ کی پر بلنے باج ہے انہیں اپنی ٹیم میں جگہ دینے کے بارے میں سوچا ہے جو کی پچھلے سال تک بینگلور کی ٹیم کے طرف سے کھیلا کرتے تھے اور اس کا جو آدھیکاری گھوستنا ہے کچھ دلوں میں کر دیا جائے گا ابھی تک تو نہیں ہوا ہے اور جیسے ہی ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بعد جو دوسرا کھلاڑی آئی پیل در تیس سے آدھیکاری طریقے سے باہر ہو چکے ہیں اس میں نام آتا ہے جسپرید بومرہ کا جیہاں دوستو جسپرید بومرہ کی بات کی جائے تو وہ ابھی آئی پیل اور ورلڈ ٹیس چیمپین سپ کے فائنل مقابلے سے باہر ہو چکے ہیں جسپرید بومرہ کو ابھی پوری طرح سے فیٹ ہونے میں لگ بھگ چھ مہینے کا وقت لگنے والا ہے اور جسپرید بومرہ کی ریپلیسمنٹ کی بات کی جائے تو مومبائی انڈینز کی ٹیم ابھی فیلال میں دو سے تین بھارتی کھلاڑیوں کے کونٹیکٹ میں ہیں جن میں نام آتا ہے سنڈیب سرما کا ویرون ایرون کا اور ان کے آئی پیل دورتائیس میں بومرہ کی ریپلیسمنٹ ہونے کے چانس بہت ہی جاتا ہے کیونکہ یہ بھارتی تیز گینباز ہیں یہی کچھ کھلاڑی ہیں جو جسپرید بومرہ کی ریپلیسمنٹ کو فیل فیل بھی کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ چانس ہے کہ ویرون ایرون کو مومبائی انڈینز کی ٹیم جسپرید بومرہ کی ریپلیسمنٹ کے طور پر گھوسیت کریں گے کیونکہ مومبائی انڈینز کے کچھ کلوٹ سوٹر نے اس کی جانکاری بھی دی ہوئی ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں تیسرے کھلاڑی کی روس میں نام آتا ہے پرسید کرشنا کا دوستو پرسید کرشنا ابھی فیلال میں چوٹیل ہیں اور ان کا بھی ابھی سرجری چل رہا ہے اور کچھ دن پہلے ہی راجستان رویس کی ٹیم نے آدھیکارک طریقے سے گھوشنا کر دی تھی کہ پرسید کرشنا آئی پیل دورتائیس سے باہر ہو چکے ہیں اور آپ کو اتا دی راجستان رویس کی ٹیم سندیپ سرما کے کانٹیکٹ میں ہیں کیونکہ سندیپ سرما پرسید کرشنا کے جیسا ہی گیند باجی کرتے ہیں اور ان کے پاس کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے آئی پیل کھلنے کا حالانکہ بہت تاجب کی بات ہے جب سندیپ سرما آئی پیل دورتائیس کے آکسنل میں انسول ہی چلے گئے تھے تو دو ایسے بھارتی گیند باج ہیں جن میں نام آتا ہے ویلون ایرون اور سندیپ سرما کا جو کھلاریوں کے ریپلیسمنٹ کے طور پر ٹیم میں سامل کیا جا سکتے ہیں اس کا بھی ابھی تک آدھکاری گوستان نہیں کیا گیا ہے جیسے ہی کیا جائے گا ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سندیپ سرما کے چانس بہت زیادہ ہے پرسید کرشنا کے ریپلیسمنٹ کے طور پر سامل کرنے میں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چوتھے کھلاری کی تو اس کھلاری میں نام آتا ہے کالجی میرسن کا کالجی میرسن آدھکاری طریقے سے آئی پیل دورتیس سے باہر ہو چکے ہیں اور انہیں بھی اپنے پیٹ کی سرجری کروانی ہے اور انہیں پھر سے ریکوبر ہونے میں چار سے پانچ مہنے کا سمجھ لگنے والا ہے اور جس کے وجہ سے وہ آئی پیل دورتیس نہیں کھیل پائیں گے اور آپ کو بتا دی کالجی میرسن کی جگہ پر سرلانکہ کے دسون سناکہ کی انٹری لگ بگ فائنل ہو چکی ہے چننے کی ٹیم ریپلیسمنٹ کے طور پر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پانچ مہنے کھلاری کی تو اس میں نام آتا ہے جین ریچرڈسن کا یہاں دوستو خبر ایسی آئی ہے کہ جین ریچرڈسن آئی پیل دورتیس سے باہر ہو سکتے ہیں کیونکہ بھارت اور اسٹریلے کی بیش جو ونڈے مقابلے ہونے والے ہیں اس میں جین ریچرڈسن باہر کر دیے گئے ہیں کیونکہ ان کا جو فٹنس سٹینڈرڈ ہے یا فٹنس ہے صحیح نہیں ہے تو اس میں چانس سے ابھی بنتا ہے کہ یہ دیوہ 18 مارٹ سے شروع ہونے والے بھارت اور شلیلے کی بیش ونڈے سریز نہیں کھیلیں گے تو اس کے دس دن بعد تو وہاں توراً فٹ تو نہیں ہو پائیں گے اس میں یہ دیوہ باہر ہو جاتے ہیں تو ان کی جگہ پر مومبائی انڈیز کی ٹیم کو ایک ریپلیسمنٹ گھوسیت کرنا پڑے گا اور ہمارے مطابق جو کھلاری ان کی پرفیکٹ ریپلیسمنٹ ہو سکتے ہیں وہاں رہ سکتے ہیں ایڈم ملنے پہلے بھی ایڈم ملنے مومبائی کی طرف سے کھیل چکے ہیں اور ایک ویڈی سی کھلاری کے طور پر مومبائی کی ٹیم نے انہیں سامیل کر سکتے ہیں اس کے بعد چھٹی کھلاری میں نام آتا ہے انڈرک نوکیا کا جن کے طرف سے قبر آ رہی ہے کہ وہاں بھی ویسٹ انڈیز کے ساتھ چل رہے ہیں مقابلے سے باہر ہو گئے ہیں ٹیسٹ مقابلہ تھا گروین انجری کے ویے سے وہاں باہر ہوئے ہیں اور ان کے بھی آئی پیل دور تیس میں کھیلنے کے چانس کم ہے کیونکہ ان کا جو ریکاوری ٹائم ہوا لگ بگ ایک سے دو سپتہ کا ہے حالانکہ وہاں آئی پیل سے باہر تو نہیں ہوئے ہیں بس وہاں دلی کیپٹلز کے طرف سے دو یا تین مقابلے میز کر دیں گے سروعاتی کے اور آئی پیل کے بیچ میں ہی وہاں دلی کیپٹلز کی ٹیم کو جوائن کر لیں گے اور یہ دیوہاں باہر ہو جاتے ہیں تو جیسے ہمارے پاس ان کے ریپلیسمنٹ کی جان کر رہی ہے گی ہم سب سے پہلے آپ کو اپنے ٹیلیگرام چنل پر بتائیں گے تو ہمارے ٹیلیگرام چنل کو ڈسکرپسن واری لنک سے جروری جوائن کر لیں ویسے آپ کے مطابق ان سبی کھلاڑیوں کا ریپلیسمنٹ کس کھلاڑی کو ہونا چاہیے نیچے کمینٹ پر ہمیں جروری بتائے گا تو ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے دھنیوات ہو